حتی تسکنہو ورزکاتہوان وطمتیہو فیہا تغیلہ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد وآل جل فردہ وقائم آل محمد دعا منگو مولا بانیان مجلس بھائی فتخان بھائی آسف علیدی صفح ماتم بچھائی تمام انتظام انسلام محنت کوشش کا وشخر چخرجات توڑیس مقدس تاہر متحر ذکر واسطے توڑایا تمام مظلوم کربلا سید و شہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام دے مدہ خانہ دی پڑھائی تے میری مسکین دی نوکری دن دا مالک رات دا وارس اس دور دا محمد اس دور دا علی سخاوت دا حسن شجاعت دا حسین عبادت دا سجاد علم دا باکر صدق دا جعفر اتامہ دا موسیٰ رضامہ دا رضا تکاوت دا تکی نکاوت دا نکی حائبت دا اسکری تے غیبت اچ اللہ جیسا امام اپڑی پاک بارگیچ قبول تے منظور فرماوے جتنے دعاستے حتھ بلندنے میری مالک میری دعائے غریب دی کسے دور اچ کسے کمینے دے حتھ موتاج نہ ہو ڈیڑے امام افین علیہ الصلاة والسلام دے ذکر اچھ امام افین دے مداخان دے اگو ہاتھ بے دے آئین اردد دن میری مالک انا حتھانو جناب رضا علیہ الصلاة والسلام نے خزانے کیوں وسیر رزق اتا فرماوے میری مالک جتنے دور نڑے تو لوگ سفر کر کے اینے جوان بدرگ پردادار ماماں بہنہ مرشبزادیاں جتھو جتھو میں سفر کر کے اینے میری مالک اس پاک ذکر دا صدقہ علی سردار دیاں 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 اوکیاں سفران دا صدقہ انہ دیاں مقدرینٹ کربلا دا سفر نصیب فرماوے میری مالک جڑے بے اولاد نے جونے جاگنے حیاتیں گاڑے بچڑے اتا فرماوے بلخصوص زیشان حیدر نو میری مالک سبر جمیل اتا فرماوے اور میری اسین دا صدقہ جونہ جاگنہ بیٹا اتا فرماوے اس پاک معظمہ دا صدقہ جڑی آجوی فجر علی سردار پاسے دیکھ کے آن دیئے ویسور جاگ تیرے دو دھوئے اندھا گئے میری مالک ساری دو آمدی کو دعائے سڑے وارث حقیقی تظہور تاجین فرماوے پھیج پردے آڑے بات شانوں تاکہ آکے کاب دی چھتے عباس دالم لہرہ کے چیرے تو نقاب ہٹا کے لوگانو دس سے جو غور نڑوے خو محمد ایو جہاں دے میرے مالک آل محمد دا واسطہی دو آمد اپنی بار گچ قبول ہوتے منظور فرما الہی آمین سم آمین دو آمدی قبولیت آستے سلوات تینجی پڑو جڑیاں میں منگیاں نے اجی قبول ہو جا میں تقریباً انتظار خواہ یارہ بارہ وجہ دا آیا بیٹھا بارہ وجہ نے کچھ منٹ رہن دے سانا تے میں حاضر ہو گیا سا آن دیا نار میں نویں ناکھ ہے بھی تو بانی ہے جملہ آگر سنوں گے تے لطفہ اے گا بھائی جان ہوتو دا بھائی آیاں آیاں پخلے سال بھی انجیو ہے ابھی آخر تے صرف میں رہ گیا سا کیوں کہ بانی جو سا آج میرا خیال ہے تُس ہی بانی ہے یا تو آج دے تُباد آ رہے جی اینا منواکھ ہے بھی تُو آئے ہیں تے تُو بانی ہے تے بانی جرنیل ہم دینے تے جرنیل پہ انہوں نے مرد ہے جی میں چھپ کر کے بیٹھا رہے ہیں میرے پھر آؤ میرے ویر ہوئے ہون میں باوے رہنو چلو جلدی بہت زیادہ سی سگت گل شاہداد شاہ صاحب امام ہاں جی جی سگت سردار نے امام حسین انہ دی زبانی تاثیر ادا فرمائے او دو بعد چاچے امیر حسین واسطہ ہی منوے ڈا وڈا دیتا ہے بھی اگر وہ واسطہ دیکھ منوہ دانا بھی تو پڑی نہ آئے تو ٹور جاتے میں ٹور جانا سی ٹھیک ہے دی اڈا وڈا واسطہ دیتا ہے لائف چل دی پہ یہ تیر میں بھرتوں میں گالپیاں کرنا تھے اگر دیچ سنو دے جان دے منگیا تو انہاں میرے کلو ٹائم یہ میرے پیو ہواں دی جگہ نہیں میں آکھے تو اسے بھی بڑھ لو تو اڈی وی کیا بات ہے بندے بڑا خوبصورت پہ سنو دے سان امام حسین انہوں نے زنگی کرے تھک جانا انسانی شطرتے بندے بار گینے آ جان گے لیکن ہون تو اڈے گے میری ہاتھ بند کے التجائے جڑے بندے پچھے بھی بیٹھے ہوتے جڑے اے بھی پچھے بیٹھے ہو حضرت امام حسین نمان کے ہو رگ گیا جو نزدیک جڑے گے بیٹھے ہو تو اسے بھی رگ گیا جو فتح خان تھوڑا جانا آڑو مولا پتر زنگی کری ہونہ ٹائم تھوڑا ہے زاکر کیوں کھے ہیں میرے بعد بھی میں ہی پڑھنا ہے میرا ویرے امام حسین علیہ السلام دا میرے تو اچھا مددہ خان زوار انتظار خان بلوچ صاحب بڑے وڈے بابتی اولاد نے مولا امام حسین علیہ السلام میرے ویرے نو اپنے بابے بخت لائے بس جس مقام تے بیٹھے ہو دو دو منٹ ویک ہے میرے اللوں میں تو اڈا لمحہ اکوی ضائع نہیں کرنا آنے میرے لوگے کھیجے بروزے میشر ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا یہاں تجنب بندیاں بولنر دی آدھت سی او تھک کے اٹھو بیٹھے دیں جی بسم اللہ پلاہ جی بی بی پاک تو اڈی بھی خیر کرے چار مصرے ربائی دے پڑھن لگاں اس تو پہلو قرآن دی آیت پڑھن لگاں خالق کائنات قرآن اچھ فرما رہے یو ما نادوک اللہ ناسم بے امام ہن قیامت آلے دین ہر بندہ اپنے امام دے نام دے نالتے بلکہ کئی ایسے بھی ملوانے ایڈی ایڈی ہنے دی دھاڑی ہنے دی یہ سانیاں دی قسمیں تو ممبر تے بے کے پیان دے ہنے دین جی قیامت آلے دین ہر بندہ اپنی ماں کے نام سے پکارا جائے گا اوہ ککھنا رہی اگر ماں دے نا تو قیامت آلے دین بندے اٹھنا ہے تے ساڑے سارے آدھا پہ اوہ آدم تے ان دی ماں ہی کوئی نہیں اور جاگتا سہی نا یار تھوڑا دیا تے جی ساڑا پہ ہو ہی نہ اٹھیا بولو تا سہی نا ان جاگ کے سنوں گے تے لطف آئے گا میں شیخ اپریوں آیاں میں راڑا نہیں پانا میں تو انہوں کسی دازمانہ ہیں بات شہدادی تو انوار شہد رنگ لائے یوما نادوک اللہ ناسم بے امام اہم خالق فرمان دے قیامت آلے دن ہر بندہ اپنے امام دے نام تو پہچانے آ جانا ہے جی ہو جا امام ہوئے گا اوہو جی سزا جزا ہوئے گی تے تینوں اکل آنی چاہی دیئے ایتھو توں چار گز کپڑا خریدنا ہوئے تے سارے چنے اٹھ دیا دکانہ ویخ کے تے پھر ایک سوٹ دا کپڑا لینا ہے کچھ اکل نو ہاتھ مار میں شیخ جان لگ گیاں کمی اگل آ لائے نہیں بات شہدادی تو انوار شہد رنگ لائے میں شیخ جان لائے ہی تے آتے میں مشورہ دین لگا ہوں تھے بڑے بڑے کام مونے نہیں یوں کام کے لینے بروزے میں شیخ ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا اگلے مصرے تے میں وہ بندہ ویکھڑا ہے جڑا چینیاں دے کار جمعے ہیں ماں زندگی چکوری نادے علی پڑ کے دو دو پیائے ہیں میلے سے بیٹھے ہاتھ لائیں ہوں دیا نبزان چل دیا نے تے چھک کر جانتا ہے میرے لوگے کہے بروزے میں ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا کیا بات ہے جی تو اٹو اڈی کیا بات ہے اے بیرے آدھ آدھے بی بی پاک تو انوار کھان دے رانگل آئے تھوڑے اون چنگے اون چاہیے دینے بہتر اون چنگے اون نو لکھ تو جت جان دینے میرے لوگے کہے بروزے میں ہر ایک بندے کا عشق حیدر میں ٹیسٹ ہوگا جو اس میں لے گا زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا ملنگا نڑاو کھانا ہوئے کر جو لے گا اس میں زیادہ نمبر خدا کی نظروں میں بیسٹ ہوگا ہوئے گا کی ملنگ مولا علی ولی کا وہاں پہ بھی چیف گیسٹ ہوگا منافقوں کو سزا ملے گی علی کا منکر اریسٹ ہوگا ہتھوچے کر کے سارے بھولو آہائے دینی لو محول مزے دار ہوگیا ہے کیا بات ہے جی توڑی محول تو ساں خوبصورت بنا دیتا ہے ہن میں زیادہ لمکہ نہ ایک کچھ ہی سلوات پڑھو نا 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 سلوات ایک ہی پڑھو جو میں سویرے نو وجہ پڑھی دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات اہیدلے پندویوی سلوات پڑھو کہ تو ساں اسلام نما نما قبول کیتا ہے یہ اچھے عواز نہ پڑھو کھلے دل مار پڑھو سلوات و آخر خلقے ہی مولانا و شفیدہ و طبیب قروبنا میں اپنے آپ سے نکلا علی 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 کر کے توجہ ہے اے اگلے جڑے بندے بیٹھے ہو نا نیازے ہسا ہے نا تھوڑا جا 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 کے بھوے آجے کیونکہ اگے جڑا بندہ بھے نا اون دا حاک بندہ ہے بھی یو زاکر نال تھوڑا جا بولے تو یاو پچھے بھوے اون دا حاک کی نی بندہ آگے بانا کیونکہ اسلام نال دی انجیو ہے جنہ پچھے بہنہ سی نا اوہ بندے اگلے آگے نیازے ہساں جا کے سننا ہے میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کر کے جس سمجھ آگئی تے میں یا کھڑے ہی نہیں کہ میں دیوارہ ہوں تے لگن لگا دیوارہ تو می آوے تے مٹ جاندے ناڑے دیوارہ تے اوہ لگے بندہ جڑائی دوں ملتانوں پروں پروں آیا ہے اسی شیخ پروں آیاں دلاؤں تے نقشنا ہو جائے تے میں غالب منظور ہی نہیں میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کر کے میں اپنے آپ میں آیا علی علی کر کے جاگڑا ہے جاگڑا ہے جاگڑا ہے جاگڑا ہے نیازے ہوں میں اپنے آپ سے نکلا علی علی کر کے میں اپنے آپ میں آیا علی علی کر کے ادپی علی کے جلوے کو دیکھا خدا خدا کر کے خدا کے جلوے کو دیکھا علی علی تو انو قصیدے سنائیے تو اٹھاراں بھی بسم اللہ کرام تو جناب نو میں قصیدہ سنان لگاں کیونکہ پانچ منٹ میں نو ہو گئے اتھے میں گین کے نا بڑا تھوڑا جمع نویں پتہ ہے افطاری تو پہلوں تو سائے مکانا مینے تو جنہ زاکرہ نو بڑی جلدی سی نا سائیہ دیز نہیں نہیں ٹور تک ہے نہیں لیکن میں ممبر تے حیرانا پہ بندے آن دنے جلدی بھی بڑی یہ تھی یہ دو بندے گو بول پوڑنا تے پھر وہ بس ہی نہیں کرا ہے اے میرا ذکر دے اتھے ہاتھ اس تو بڑی قسم کوئی نہیں میں نو پاکان دی قسم مدینے آڑے سید ساڑھا مقابلہ بیٹھن نہیں آو دے انتظار ہوسائن میرا ویر ہیں چنگے پیوہدہ پتر ہیں کوئی کدہ کو زاکرے کسے نو کو پھول لے زاکر وہ ہندہ جڑا ترائے کنٹے پڑے پانچی منٹ میں نو ہوئے نے تے میں نو پتہ لگ گئے بھی کیا بات ہے تو اڑی عظمت نو سلام ہے بہت خوبصورت نو سا سنے آتے تو انو مالک اس داجرِ عظیمت آ فرمائے تو میں جناب نو قصیدہ زمان لگنا منظورِ آلِ محمد قاری القصائد بندہِ شاہِ نجف جناب قبلہ سائی منظور صاحب دا پہلے میں نو میری گالدہ جواب دو کہ علی علیہ السلام خاکی نے جو میں انہیں نڑ بول دے پہو میرے نڑ بھی بولو علی علیہ السلام خاکی نے جی اچھا نوری نے نہیں یہ سانیاں دی قسمیں نوری وی نہیں اے نور نے تو میں جناب نو دسل لگا ایو ترے مصرے چے بزرگان دا لے گیا کسید ہے تو جناب نو سرحان لگا نیازِ حسین بے نیازی نہیں کرنے ہاں اگر میرا حاک نہ بڑے تو میرے نڑ بشاک نہ بولے آجے جی میرا حاک بڑے تو پھر جڑا بندہ میرا حاک کھا گیا نا تو پچا کے میں نو پی کے کارجان دی کوشش کیتی میں وعدہ پیا کرنا بے ہون دی یواز سوائے کارے لڑائی پوان دے اور کسے کام نہیں آنے میرا حاک بڑے تھے دار میں جتے کھڑتا ہے میں ایتھے کھڑو کے لینے نہ انتظار ہزہین میں ممبر تو پیدے پیدے انجانے نہ میں سوزی نو تاؤن تو پھڑ کے بے کرنا ہے نہ قدی کاری نو قرآن پڑھ دیاں جڑاؤ پڑھ دے اسامت قرآن ہے جڑا میں شروع کیتا ہے نا تک قرآن ایتھے میں کھڑوتا ہے ایتھے کھڑو کے پڑھنا ہے اچھا علی علیہ السلام خاکی بھی نہیں نوری بھی نہیں تو اسی شیخ پر یہ دسو خان تو آٹھیں گا نظرہ اچھ کیے تیسی کی دسنہ ہے یار سانو تاگ گئی سارے ملک دے ملوانے آن دینے مشرک پکے مشرک دے شیخ پر یار زاکر تو میں جناب نو منظور آل محمد جناب کے ملا ساہی منظور صاحب دا لکھے ہویا ترہ مصرہ سنا کے دسن میں لگا تے وکھو ونہ نے اے ردیف نو کی میں نبایا ہے اے لکھو نا جوڑ راندہ نا شہری نہیں میرے بعد بہت اچھے زاکر پڑھنا رہے ہیں ہتھی پہنڈہ کسیدے نا رہے ہیں کوئی مقصد نہیں کسیدہ پڑھن دا نا آئے تے میں کسیدہ پڑھن لگا پڑھ گی تھی کسیدہ نا خاکی نا نوری علی نا خاکی علی اصل بچے کیا ہے مگر داد یا حادہ بات چھا دادی تو نوارکھان دے رانگلہ شہلہ جی وہ پہے حق دا کر دیتا ہے چوک ملی آنے مولا تو نا پتران مولا حسین تنوارکھان دے رانگلہ بڑی مربانی میں پیادان نوری علی نا خاکی علی اصل بچے کیا ہے مگر داد یا حادہ نا نوری علی نا خاکی علی اصل بچے کیا ہے مگر داد یا حادہ بات چھا دادی تو نا خاکی علی مرشد انیدہ صدقہ میرا شامدی ملکہ جو عیسیٰ کا نیاب ہے انہیں نہیں لے رہے ہیں مگر داد یا حادہ نا نوری علی نا خاکی علی اصل بچے کیا ہے مگر داد یا حادہ بات چھا داد یا حادہ نا نوری علی نا خاکی علی اصل بچے کیا ہے مگر داد یا حادہ فرشتہ بھی نہیں تے بندہ بھی نہیں جو کچھ مرتضی ہے میں دردان یا بات چھا دادی تو نوری خند رنگ لائے ایک لمحہ تھوڑا دایا نکیتہ مجی میں جو میں خیر پڑا گا خیر اپنی تشریف مرشد علی صدقہ پے کرتا جائے گا جب جب مقام جو خیر ملائے دا ہوا ہے بیادا ملہ صدقہ پے کرتا جائے گا جو پردے دے انگل علی بولے آلے حضرت علی بات چھا دادی تو نوری خند رنگ لائے ملوانہ آدھائے جڑا میرا جالی راتی پردے دے اندروں بولے آئے اوہ علی نہیں اوہ علی دا لہ جاسی نار زاکر صاحب ایک اور بھی گالہ کر دا ہے کہ اس پردے دے وچھو ایک مندری یڑا ہاتھ با رہا ہے اپنے ایمان قرآن نردسو قدی کسے لہ جید ابھی ہاتھ ہو ہے ایک مسئلہ بیا کر دا ہے نیازہ حسین صاحب چاہتے کہ میرے پاس میں بیادا ملہ اگدہ ایک پردے دے دے علی بولے آ نی سمجھو سمجھو زہرہ دلالتون وزدیا رکھے یو حق کے جی شاللہ تسی دیو پہ شیر تا میں ہن پڑھ لگا اے شیر پڑھ کے جسا لگا جو میں سائی منظور دا پترہ لوگ کتھے ہو کے جناب موسیٰ دے کول آگئے اللہ دا پیارا اب نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ بھائی جن اللہ دے ناڑا ہم کلام ہندہ سے اے بندے ہی کتھے ہو کے آگئے آدن اللہ دا نبی سنواللہ وکھا اے سا کہا بندے دے پتر بنو میں آپ کدھی نہیں ویکھیا تو آنو کیوں میں بغا ہوں جاگتا تھا ہی نا اے نا کیا روز گلان کرنا ہے اوزہ کیا گلان کرنا ماں ویکھن دی جورت میریچ بھی نہیں بندے نہیں بندیاں دے عقیدے بولن کے مرشد علید اصد کا شیر میں اوپڑن لگا سائنیاں دی قسمیں مردے تے پڑھ کے پھوکی یہ نظر میرا خیالے وہ زندہ ہو جائے جی اندہ عقیدہ ٹھیک ہو ملان تو بچے جاؤ سہی ہو سرکار فرمایا ناو پہ کھلون دے آو میرے نال تور بھی پاڑی تے لے گئے خالق دنال ہم کلاموں کیا دن میری اللہ میں نہیں اے پیاد انسان واللہ وکا جگنے نیازہ حسین تاریخ حدیت نور دا جلوہ بندے چٹھ ہو گئے موسیٰ بے ہوش ہو گیا موسیٰ دے ہوش اٹھ گئے توجہ رہے نور دا جلوہ ملوانا ہا دے جلوہ اللہ دے نور دا جلوہ سی اکل نو ہاتھ مار اگر اللہ سی وندہ سو کیڑا اللہ جیڑا تور تے ہوئے تے ایتھ نہ ہوئے صد کے جام بات چھدا دی تونور کھانے رنگ لائے خدا دی ریار تے کرن واس تے جا کی تی عرض موسیٰ نک تور تے ہائے خدا دی زیارت سوچھو نیازو سوچھو جا کی تی عرض موسیٰ آنے کو تور تے ہو زیارت کرا ور کی تے جلو بل کے جیڑا چم گیا ہے مگر دان یا سوچھو شاہل اللہ جی وہ پا ہے بات چھتا دی تو انوار شاہل دنگ لائے یو حق کے سائی آنے دکھر جی بولن دا کو جی شیر اسی ایسے لکھنے جی بندے نوز ذکر علی چب بولن دی عادت نہ ہو وے ان دی اسی عادت ترور دنے جی بندہ ساڑھ نار نراز ہو کے بیٹھا ہو وے شیر پڑھ کے اسی انوز رازی کر لیں توجہ ہے نا بغیر تمہید شیر پڑھنے اب پڑھ تُسا آپ پہ جانا مرشد علی رسد کا جی جس مقام تبھی ٹھونے دے حسین خیر ملائے دو میں پیاد آؤں غبیر لال کل مہا کہ تم کہ جاؤ علی کو تظہار کو بھی قتل کہ دیو غبیر لال کل سمجھو سمجھو کہ تم کہ جاؤ علی کو تظہار کو بھی قتل کہ جن جن لو کا سلائے کی تی میں تو سب پتا ہے میں دردار یار بات خزار دی تو انوار کھند رکھ تو میں جناب نو کسیدہ ایک اور سنو آل لگ ہاں جی ہر بندہ جنتی نہیں ہوتا ساڑھی ناظر بندیاں تو جنت بڑی سوکی سمجھ لئی جنت ہاں صدقے جام لو تو ساں گال کی تی تو ہون میں ایک منٹ دی گال بھی کار کے پھر کسیدہ پڑھا گا ساڑھے ہوندے جاندے بندیاں مرشد جی کی آل بڑا شریف سید تو ایک خجورا ویدہ ویدہ زوار صاحب کلو بندہ گزریا تو اس ویق بابا جی کی آل ٹیپ ہوندے کلو لگی سی سرکار پتہ نہیں کی خیال آیا تو بابا اور پہ جتی او اس جڑیا عمران خان میں بند آئے اور کھیڑی چنگی موٹی اور سخیہ انہوں پھڑ بودیاں تو لیا انہ مار 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 کے تباہی چلائی تو آڈی گال اس تگال کر لگا آئے اور بندے اکٹھے ہو سید انوا خوت ان تیرے داد حسین دی قسم میں انوا کھا کی بابا جی مرشت صاحب بندہ مار چھڑ لگ سا بابا اور جنہم جنت جہنم بار سویدہ پیاس تھے ایدو یہ نکڑے ہے کہ لیلے جت گیا تو خجور گیا خجور جنت دا میوے تی لتران ہر طول طول کے دیتی ہوں جاگ تا صحیح نا یار جاگ تا صحیح نا خجور جو جنت دا میوے تی لتران ہر طول طول کے دیتی ہوں دا میں پوچھنا وہاں بھی تو جنت ایڈی سست سمجھی اسی ہر بندے جنتی نہیں آنے لہٰذا ساڑھے سوال پیدا اندہ بھی تو اڈی شیعہ لیا نظرہ کیڑا کیڑا بندہ جنتی یہ تی کیڑا کیڑا جنتی نہیں اوہ دی میں وانڈ کر کے دس سن لگاں کیونکہ میں پتہ زندگی اور موت تی قادر بھی میرا پاک علی تی ٹکر بھی سوائے علی دی سانوں پتہ ہی نہیں کوئی ہور بھی دی تو میں جناب نو دس سن لگاں جو کیڑا کیڑا بندہ ساڑھے نظرہ جنتی نہیں توجہ ہے دی سارے اندہ دی ہوں کیمے آکھا جنتی 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 جلدی بڑی بڑی سانی کو بندہ بہائیں جیڑا جن ہو میں پتہ کر بیٹھا رہے بھائی توجہ بات دالے مجھے بس بڑی نماز ساری زندگی کعبے بچ کھلوکے سجدے دی مر جا بی دا دشمن ہو کے پھر کیمے آکھا جنتی بات چھتا دی تون ور خیل رنگ لائے یو حق کے سانگ یا بات خزادی تون ور خیل رنگ لائے زہر آدل آل تو نس لائے چل رنگ رو جار یو سار رکھے بات خزادی تون ور خیل رنگ لائے کیا بات جی تو آڈی لو جی حق ور آل 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 پھرہ تو بھئی کی میں آکھا اور جنتی پڑے نمازوں ساری زنگی کعبے بچ کھلوکے سکتے دے بچ مر جاوے زہرہ دا دشمہ ہوکے پھر کی میں آکھا اور جنتی بات شہدہ دی تو انہوں نے رکھاں دے رنگل آئے زہرہ دا لال تو انہوں نے رکھے اے جی تو ہی پانچ پانچ سو دین لگ پہ جنہوں سارے بندے اٹھ کے تے میرا خیال ہے پھر آٹھا وجہ تک میں ہی پڑھنا ہے ہاں جی پھر پڑھ گی جی فردہ سان آج آجی تو سی آجو بات شہدہ دی تو انہوں نے رکھاں دے رنگل آئے یو حق کے جڑے بندے بار کھلو تے انہوں نے ہاتھ بندہ آئی یار اندر آ جانا بلکہ آتی کہاں سے چشم تغافل میں روج نہیں آنکھوں پہ ایک تلاف کے پردے تنے رہے دروازہ ایک شہر علم تو کھلتا رہا مگر کچھ لوگ جان موج کے باہر کھڑے رہے کیوے آنکھا او جنہ تے 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 پڑے نمازوں ساری جلگی کھابے وچھ کھڑو کے پڑے نمازوں ساری جلگی کھابے وچھ کھڑو کے سیدے دے وچ مر جوے نہرہ دا دشمن ہو کے پھر کیوے آنکھا او جنہ تے بادشادہ دی تو ان مر کھڑے رنگ لائے یو حق کے سائیاں دے ذکر جبولن دا بادشادہ دی کسے کمینے دا محتاج نہ کرے ججز مقام تو بیٹھے ہو ہو ہی نہیں سکتا بندہ چوب کر کے بیٹھا رہے جو دا ہونا چاہی دا ہے میں شیر پڑنے لگاں بندے نہیں بندے آنے عقیدے بول پوچسن اس بھائی جان تو لے کہ آخری حلال زارے تک توجہ دا طالبان تے سوال پہ کرنا بار بار پہ آدھا کی میں آکھا او جنتی ہے کی میں آکھا او جنتی ہے کی میں آکھا او جنتی سچاک وکھے میرے پاس سے جھک مل گیا لے ہو میں پہ آدھا جس در تے نبی آنگ مولا رکھ جاندے نے آ کے انما بھی آیت پڑھ کے آنے جازت لے کے جاگتا تھا ہی نا جاگتا تھا ہی نا بادشادہ دی تو ان مر کھڑے رنگ لائے میں پہ آدھا جس در تے نبی آنگ مولا رکھ جاندے نے آ کے انما بھی آیت پڑھ کے آنے جازت لے کے جس دہ تے نبی آنگ مولا رکھ جاندے نے آ کے انما بھی آیت پڑھ کے آنے جازت لے کے بادن بیدرے او سے زدتے جھڑا رولا پاوے گنر سون کف کے جھڑا اپنی کلمر موضہ پھے سوسکی برکھ سور کھڑی سوسکی برکھ سور کھڑی سوسکی برکھ سور کھڑی سوسکی برکھ سورکے حق دیں گا اللہ جی وہ پائے آباد و شاد رہو ججز مقام تبیٹھے ہون میں رنال صرف اس بندے بولنا ہے جڑالی سردار نو سوچ دا نہیں مند ہے جنو پتہ ہے علیدہ دروازہ ہو دروازہ ہے جتے جھوک کے آویے سلمان بنائے دن آکڑ کے آویے تے شیطان بڑا در ججز مقام تبیٹھے نیدہ سن میں پیادا رب رحمان نے آنکھیں سردار ہم چمل بھرلا دے پاک لی باجب سب لوگ اعلان سنا مولوی کڑو نہ پوچھلی کتے پڑھنے تھے کتے نہیں پڑھنا باک چھتا دی تو دور کھنے رنگ لانے پیادا رب رحمان نے آکھیں سرور خمچ مل برلا دے پاک لی باجب ہے سب لوگ اعلان سنا دے رب رحمان نے آکھیں سرور خمچ مل برلا دے پاک لی باجب ہے سب لوگ اعلان سنا دے اجوی نامی نیتا سن کے جس نامو سج جاوے ملا ہو کے اپنے اپنے بولا پیاخوا میں پھیر کیوے آکھا جنتی شایل اللہ جی وہ پہے اب آدھو شاد رہو یہ حق کے سائنیاں دے ذکر جبولن دا صد کے جاموہ باپ چھتا دیتونور خیل رنگ لائے میں بیادا رب مہمان نے آکھیں سرور خمچ مل برلا دے پاک لی باجب ہے سب لوگ اعلان سنا دے رب مہمان نے آکھیں سرور خمچ مل برلا دے پاک لی باجب ہے سب لوگ اعلان سنا دے اجوی نامی نیتا سن کے جس نامو سج جاوے ملا ہو کے اپنے اپنے مولا پیاخوا میں پھیر کیوے آکھا جنتی باپ چھتا دیتونور خیل رنگ لائے شیر میں ہور پڑن لگا بندے آن دے میرے اللوویخ توجہ دا طالبان میں ان پیانا بے شک او در نمو کر کے بہر جاؤ آن دے سال تکر کھڑو کے دات دیندے ربو نا جو ہی گرہتے ہیں نامی شاپوڑ ہو جی جی نہیں 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 جیڑے آئے نا جی او اگر تھاکت روٹ کے باروں آئے بھی نہیں نا تو ہڈے آنگوں بے گئے نہیں امام حسین علیہ السلام تو ہڈی زندگی کرے جی بے کھو نا اللہ تو ہڈا حق بندا سیئے ہی تھے بینا تو سیئے جی بیٹھے جو میں بندہ باس پہ آوڑی اکدا ہندہ ہے بات چھتا دیتونور خیل رنگ لائے جججس مقام تو بیٹھونے آجا حسین خیر ملائے دا ہو ہو ہی نہیں سکتا بندہ چپ کر جائے آج تو لائے کے پھائی جان زوار صاحب آج تو لائے کے آن دی پانچ تک امام حسین دے ذکر دی قسم فتح خان مولا پتران آباد رکھی آصف خان نظر نہیں پی آن دا شاء اللہ مولا امام حسین انہوں نے ہی رکھانے رنگ لائے بی بی پاک دی قسمیں آن دے سال تکر تسی کھڑو کہ چاچو جان داد دین دی رہے وہ تے داد پائی جان تھوڑی تے میرا شیر وڈا ہے اوہ شیر کھیڑا ہے جججس مقام تو بیٹھونے آج حسین سرچاک فکر میرے پاس میں پیادا پڑھ قرآن نمازہ روزے حج بھی کر کے آبے سر منوا کے لپ دینا کے سارا مان لٹا رہے جاکڑے ہیں جاکڑے ہیں جاکڑا نیازہ حسین شیر پورا نہیں ہویا پورا کھیڑ پھرنا ہے زبکھے میرے پاسے میں پیادا پڑھ قرآن نمازہ روزے حج بھی کر کے آبے سر منوا کے لپ دینا دے سارا مان لٹا رہے پڑھ قرآن نمازہ روزے حج بھی کر کے آبے سر منوا کے لپ دینا دے سارا مان لٹا رہے اس بندے دی ساری زندگی دیر دے بچ لنگ جاوے ایک دلیا کے پتر سور کی بڑھ سنور کو آبا پھیر کیوے آکھا اور جنس دی نہیں نہیں اوہ اتھے ہونے سر چاہتے چھوٹھا لڑ پہنگے پھر کوئی دور اندھا ہے ایسا اے سانیاں دا فرمانے دی بجات اسی فرمانے پہ بدرگان دا خیر ہے مگر اتھے شیعہ سنی دا اتفاق ہے میں کوئی نہ کوئی یو گل کر کے جانے ہیں جن دن آڑے بعد اچھوں میں ایک دوجہ دے جنازے پڑھ دے رانا میرے تو پہلوں غلام علی بھٹی صاحب دے بیٹے سبتین پڑے ہے کمال پڑے ہے سگد گلخن بخاری بہت اچھا مسائب خانزہ کرے امام حسین ارشان دے رنگلہ سو خوبصورت پڑھ گئے ہیں استوات ساڑے بدرگ چچو امیر حسین جعفری صاحب امام حسین ارشان دے رنگلہ بہت خوبصورت پڑھ گئے ہیں زہرہ دلالوں نے زبانی تاثیر اتا فرمائے دو دے دو منٹ وکھے ہیں میرے پاسے اکھ جانے تے حسین سردار دیو غریب دھی جانے جڑی زندان نائچ اٹاندے سرانیں بڑا کر سامنے رہی ہیں دو دو منٹ وکھے ہیں میرے پاسے علی سردار نظرب لگ گئی سارے دھیاں پتر قریب آگئے سرکار فرمایا کجھ بچے نہ بچے دین اسلام ضرور بچے بابا حکم تھی تعمیل اسی سید فرمایا میں دو کمہ دے ابتدا کی تیئے نہ نو مکمل کسا کرنا ہے سیدہ کہہ کیڑی کیڑی سید دی آواز آن دی ایک سجدہ دو جا خطبہ ہوئے دیڑے رومان دن یہ تیئے دو دے دو منٹانی میرے لوگ اکھے لئے شبیر اگے ودی آکھ ہے بابا سجدہ میں بچاں گا بابا جدو تو سجدہ دیتا ہے نا اللہ دا گھر آئی جدو میں سجدہ دینا ہے ویران جنگل ہوگا اللہ جانے چاند بندے کس خیالت بیٹی ہو میں کوشش کردہ پیان تیری کوک شام چوائی ہو یلی دی تھی سنکے جائے بابا جدو تو سجدہ دیتا ہے تیرے سارے پتر موجود آئے بابا جدو میں سجدہ دینا ہے میری چون سالہ دی تھی بابا جدو تو سجدہ دیتا ہے اپنی مرضی نڑ سے رکھی اپنی مرضی نڑ چاہی بابا جدو میں سجدہ دینا ہے بابا میرے ذلو فاندے ویچ شمر ملاؤں دا ہاتھ ہو سی میری چون سالہ دی تھی گلت گل رکھ کے اکسی نام آر اکبر دی مہد نمکائی صدق جمعیو حق کے غریبان رون دا بابا جیڑی جاہتے سعیدہ دیساں اس جاہ دیا سرد گائیں بڑھ سا سید دی آواز آنڈی شاہ باش میرا لحک بٹڑا یو حق کے میرا ساتھ نبھان دا شبیر دی آواز آنڈی بابا میری شر تے کیڑی بابا میرا سجدہ وکھن ضرور آمین نہیں سمجھائی تے نو علی سردار دی آواز آنڈی حسین تو میری گل کرنا ہے میں تیرے نانے تک لے کے آسا ہم میں تیری جتی تو تینگیاں دے پردے قربان کرا چھو اکمل کیانے ہوں میں محمد میتے ظنیر زیادہ زیادہ آرہا روپ ہمیں میرے کڑو پڑے آنی جے جائندہ قرآن پاک دی کس میں جڑے ویلے شبیر گل کر کے قدم پیشاں ہٹایا ہے نا علی دی دی قدم ودھائے بی بی دی آواز آنڈی بابا پتر دی گل سن لے گیا نا سجدہ میں بچا سا بابا میں وعدہ کرنی ہے خطبہ میں بچا سا بابا جدو تو خطبہ دیتا ہے صحابی دہ دربار آئی بابا جدو میں خطبہ دیتا ہے شرابی دہ دربار صد کے جمعہ صد کے جمعہ یہ حق قریبا روندہ ہر بندہ روئی نہیں سکتا جدو تو خطبہ دیتا ہے صحابی دہ دربار آئی بابا جدو میں خطبہ دیتا ہے شرابی دہ دربار بابا جدو تو خطبہ دیتا ہے پھر صحابی ناڑا ہے بابا جدو میں خطبہ دیتا ہے میری یہاں بھر جائیں گا نا صد کے جمعہ صد کے جمعہ تھوڑی جی کوک اور بلاند کر میں ممبر چھوڑ دیما صد کے جمعہ یہاں حق قریبا روندہ آ گئی ہیں بی بیاں شاہ میں چاہیے تو بڑے حوصلے نار سنے ہیں جو شاہ میں چاہ گئی ہیں نہیں پڑھ دا کی میں آئی ہیں شاہ نہیں پڑھ دا بی بیاں پندرہ بانگا کی میں سنیا حد نہیں موک گئی قرآن پاک دیکھا سمیں جدو لے ازان اندھی آئی جتے ازان ہووے اتھے نمازی اندھے نے بھائی جاں جتے ازان ہووے اتھے نمازی ضرور اندھے نے جڑے بھلے ازان اندھی اینا تے شبیر دی سانگ آنے دیوار دے نار کھلار دے آئے اتھوں پہ او دے گالی چو خون پہ روڑا آئی تھلے ہوں پتر دیاں کھائیں چو خون پہ روڑا آئی اس تو تھلے سکین آ دیاں کنائیں چو خون پہ روڑا آئی رومن آلے رومنو جڑے بھلے نمازی نماز دے پاس سے توڑ دے آئے اس ویلے میری بی 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 ویخ کے اچھا روڑی آئی صرف سجاد دے کھوڑا آئے دیئے تھے تو حجت سمجھ کے پوچھ دی پہیاں ایک مسئلہ پتر سجادے لوگ نمازاں کیوں پڑھ دیں میرے بیر دے قتل دے باہ دے صدقے جاناں یہ حق کے غریباً روندہ آگئی بی 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 بادار شامت اے او بادارے جتے صرف پتھر نہیں برسے کوئی سید بیٹھا ہے میں نے معافی دے ہوئے ہے میرے بعد مسائب خانوی نے تشریف فرمانے اے او بادارے جتے صرف پتھر نہیں برسے اے او بادارے جتے آل محمد تے اگ برسائی گئی اے او بادارے جتے اعلانو انہیں للو اہت بدر دے بدلے علیدیاں دھیاں آگئی ہیں اے او بادارے جتے کمینیاں دے جنو ٹرندہ والنے یعو دا باغی دی وڈی بھین اوسو لے بی بی سویر لووے کیا دیا یک کھولتے بھین دے قاتل صدق جمعہ یو حق کا غریب انہوں منا دا او کھیاں گزر گئیاں جڑے شام دے زواروں میری گلدی تائید کرے سو نو منٹے جڑے بادار عبور کرید ہے علیدیاں دیاں خبرے کتنے دیڑے لائے کیونکہ او بادارے جتے علیدی دھی بے کے ٹردی دے اے دے حد پھڑ لو اے دے حد پھڑ لو اے دے حد پھڑ لو علیدی دھی بے کے ٹردی دے آگئی اس دربارے جتے آنے دے دا دنائی بس ایک یا دو بند پڑ کے میں ممبر بھائی جان دے حوالے کرن لگا آگئی اس دربار دے وچ یعنی کیونکہ کائنات دے سب تو وڈے کمینے دا دربار کائنات دیاں سب تو وڈیاں شریف زادیاں دی پہلی پیشی میری سینہ کے ڈٹھے کئی لکھ ملاون دی کرسی لگی ہوئیے جنہ دے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں فاخرہ لباس پائے ہوئے ایک پاس محمد دیاں دیاں تے نو آنے جنہ دے ہاتھے آنج رجی ہوئے ایک دیوار دن آلکائے دن شامیہ دے ہاں بچیاں جنہ دی چھوٹی اولاد وکھے ہیں میرے پاس شامیہ دے ہاں بچیاں سونے لباس پائے ہوئے سیدان دا چوراسی یتیم تھے ہکو چپ نہیں 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 جھوک ملیاں لے ہو نہیں حق دان ہے کیتا میرے تو سوال پیدا ہوں دے غالب بعض بچے دو کھڑو تھے ان چھوٹنا ممکنے تو پیانے چوراسی تھے ہکو چپ میں نے قرآن پاک دیکھا سمیں بے شک دو بچے ان چھوٹنا ممکنے مگر شرط ہے جو بچے بے وارس نہ ہوئے اے چوراسی بچہ ہوئے جنے چھوک کسے ماما کسنا وے کی آئی کسے بابا کسنا وے کی آئی کسے بھوٹ صدقے جاماں صدقے جاماں یہ حق کے غریباں رون دا آن جس کتے جا تخت لگا ہے سامنے قاتلہ ان لگتا ہے ایک بے غیرت آیا ہے جساکھے میں نے دھیر سارا انعام دے میں بڑا وڈا ظالمہ اس کمین نے انہو انعام دیتا ہے اس انعام زمین تے سٹے ہے یہاں دے شاید تے نو میرا تعرف نہیں میں حسین دا بڑا نقصان کی تے اے بغیرت تخت و بہ کے حسیا یہاں دے تفصیل نردہ اس کڑا ظلم کی تے ہی میں تیرا انعام ودہما رومنالے مومنہ اومن قرآن پاک دی قسم اس بے غیرتی یہ جی گالکی تی یہ جی اٹھاران سال برکی برکے دے وچ پالے آئی اندار متھا دیوار دنہا لکا ہویا کی یہ جی رومنالے دنیتی آیا ہو اکبر دا قاتل حس حس کے پیپے آب دیندہ جانگ دے حال بغیرتا دے میں یوسف لاہ سیدادہ جیندی عمر آتھارا سا تیریاں کو کالی دیا 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 سڑا یہ حق ہے غیب شرم کر کے نہ رومی میں پیاد آنک بردہ قاتل حس حس کے پیپے آب دیندہ جانگ دے حال بغیرتا دے میں یوسف لاہ سیدادہ جیندی عمر آتھارا سا خود کے جانگ دے اے آدھے میں جانگ کے پھنی آئی سانگ سینے جو رکھ دل دے جہور خیال کیڑائے بغیرتا دے جڑا پیو بڑڑا ایک گھنڑا سی مر ویسی پتر بے خاتھ مارتے رہے مذہبے چماتھ مجیز یہ حق کے غریبہ نہ روندہ صدق جاما صدق جاما بس ایک کنجور چاہی دیئے چھوڑن لگ گا ممبر رومنال مومنو ایک کمی نہ دفعویا ایک ہور بغیرتا اے بغیرتا دے بینو دھیر انام میں بوں وڈا دالے اے آدھے ظلم دسا اے آدھے کاسم دیتین جیندہ ایس دے میں آکھے اللہ ایس دے گھوڑے بھجا دے ہو اس بغیرت انام دیتا ہے دفعو ایک ہور کتا آیا ہے اے کمی نہ دے میں نو دھیر انام دے میں حسین دے چھوڑا ہے اللہ جانے چاند بند ہے کس خیالت بیٹھو انام دے دھگے ایک ہور بغیرتا ہے اے آدھے توقڑا نقصان کیتا ہے بغیرت سجاد لووے کے حسے آدھے آپ پہ سمجھ جائیں میں جنگلہ چلی دیاں دیاں دے مانوں کا ہے رومنالے مومنوں جی میں ظلم دستے گئے انام بدہ گیا اللہ کے دفعوں دے رہے ایک میں غیرت آیا ہے اے آدھے میں اگر ظلم دہ انام سب تو بڑا دہ لے میں چوکہ ظلم میں کیتا ہے اے آدھے داستو کن دا قاتلے اے آدھے میں کس دا قاتل نہیں اصغر نمارے ادھے نہیں عباس دا قاتلے ادھے نہیں اصغر تو لے کے حسین تک میں کس دا قاتل نہیں اے بغیرت آدھے بات ظلم دا ہینا آمے تو آدھے میں ظلم کیتا کوئی نہیں اے آدھے میں قاتل نہیں ظالم میرے نڑو وڈا ہے انہ سارے ہیں چوک ہوئی نہیں چوکمالی آلے باندھو پڑھن لگا جندہ تے مسافرہ شام دی مور لگی منظوری آڑا باندھ اے آدھے اگر تُو قاتل بھی نہیں ظالم میرے نڑو وڈا تُو ہے مل تفصیل ناردہ سکیڑھا ظلم کی تی میں تنو ہی نام دے میں کیوے پڑھا اس میں لے سجاد دے پاس دیکھ کے ہسے ہے بیمار دیدھرہ تیز ہوئی ہے دربارے یزید رنگین امنا شروع ہے ہویا کیے کمی ناد ہے میں نام آدھے خیمے آدھوں تے آگلائیے ویچ سہرہ آدھے میرے ظلم تو لوک لوک لب دی گئی تے زینب بال بھی را اگری گالو کی یاد میں شگنا والے لوٹ لے حلو آتے کول دے والے کھروتا دے سجاد سامنے ساردتے میں آگویچ خات سغرا